کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پچیس ٹاؤنز میں سے چھے پر پیپلز پارٹی تین میں جماعت اسلامی اور دو ٹاؤنز میں پی ٹی ای چیئرمن لانے کی پوزیشن میں آگئی ہیلیکشن کمیشنر سن اجاز انور چوہان کہتے ہیں کراچی کے تمام نتائج آج شام تک تیار ہو جائیں گے پی ٹی ای کے دماغ سے خناس نکل گیا کہ کراچی ان کا ہیں سبائی وزیر سعید غنی کی میٹیا سگفتگو کہا بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی سن کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی پیپلز پارٹی کا میر لانے کے لیے جماعت اسلامی سے بات کریں گے لیکن پی ٹی ای سے کوئی بات نہیں ہوگی جماعت اسلامی کا کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں نتائج تبدیل کرنے کا الزام امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم رحمان کہتے ہیں جماعت کے میر کو آنے سے روکا گیا تو تمام آپشنز موجود ہیں دس سے پندرہ یوسیز کے نتائج میں ابھام ہے کچھ یوسیز میں زبردستی نتائج تبدیل کیے گئے ہیدر آباد ڈبین میں بھی تیر چل گیا ایک سو تیس یونین کمیٹیوں میں سے انچاس کا نتیجہ آ گیا خیر حتمی خیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی تیس سیٹوں کے ساتھ سب سے آکے پی جائی نے پندرہ جماعت اسلامی کی ایک اور تین نشستوں پر آساد پینل میں دان مارا پنجاب کا نگران وزیراعلا کون ہوگا وزیراعظم شہباش شریف کی رہائش کا پر آلہ اجلاس طلب نواز شریف ویڈیو لنک پر ستارت کریں گے اسحاق ڈان خاچہ ساد رفیق احسن اقبال اور آزم نظیر تارڑ موڈل ٹاؤن پہنچ گئے ڈی جی آئی بی چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب بھی پہنچ گئے سابق صدرہ صف علی سرداری کچھ تیر میں وزیراعظم شہباش شریف سے ملاقات کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف بھی ملاقات میں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوں گے رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتزا کہتے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان انتخابی اتحاد ممکن نظر نہیں آتا جہاں ممکن ہوا سیٹ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے کاف لیک پی ٹائی میں زم ہوگی یا اپنی الگ شناخت برقرار رکھے گی چوہدری پروے سلاحی نے اہم اجلاس آج بلا لیا مونس الہی کاف لیک کو پی ٹائی میں زم کرنے کے حامی کاف لیک اسابق کرکان اسملی کی اکثریت نے بھی پی ٹائی میں زم ہونے کی حمایت کر دی امران خان کا راجن پور کا زمنی الیکشن خود لڑنے کا فیصلہ قوم اسملی کی یہ نشست سردار جعفر لخاری کے انتقال سے خالی ہوئی تھی پاٹی قیادت نے امران خان کو خالی نشست پر الیکشن لڑنے کی تجویز دی تھی مدھر قوم اسملی میں امین جعفر خان لخاری کے انتقال کے باعث آج کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور توہین الیکشن کمیشن کیس میں امران خان کے وارنٹ گرفتاری محتل لاہور ہائی کو ٹراول پنڈی بینس نے فواز شہدری کے وارنٹ گرفتاری بھی محتل کر دیے جسٹس صداقت علی خان نے الیکشن کمیشن کو نوٹیس ساری کر دیا موسیقی